اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اصحاب بباغ صفا کو لکھایا رسول نے قلعہ کے حرف حرف کی تجسیم ہو جئی تمسیل غر ملک بنایا رسول نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد ولم يكن له کفواً احد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الهج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام برسیرہ دل قرآن میں خوشام دید الحمدللہ آج باونوہ پروگرام پروگرام نمبر ففٹی ٹو آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ وطالہ صورت البقرہ آیت نمبر ایک سو ستانوے تا ایک سو ننانوے کا انشاءاللہ مطالع ہوگا قاضی سلمان صاحب نے قرآن حکیم کی نایات کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے ہمارے نوجوان ساتھی بھی ہمارے ساتھ اس سوڈیوز میں ہمیشہ کی طرح موجود ہیں قرآن اکیڈمی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیشہ ان سے بھی ہماری محفر سچتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریہ سے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ آئیے ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی موٹیویشن ترغیب و تشریق اور یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن کریم کے مطابق عمل کیا اس کا عجر محفوظ کر دیا گیا یہ جامع ترمیزی کی روایت ہے کہ جس نے قرآن کریم کے مطابق عمل کیا اس کا عجر محفوظ ہو گیا یعنی یہ تو گارنٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس قرآن کے مطابق جب تم عمل کرو گے تو تمہاری محنت زائع نہیں ہوگی اللہ ہمیں قرآن حکیم کو مزید سمجھنے کی سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر اکرام ترطیب کے مطابق سب سے پہلے آج کی زیر مطالع آیات کا ترجمہ البقرہ آیات ایک سو ستانوے تا ایک سو ننانوے ارشاد ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حج کے مہینے معلوم ہیں پس جو نیت کر لے ان میں حج کی تو حج کے دوران نہ کوئی شہوت کی بات کرے نہ ہی کوئی نافرمانی اور نہ ہی جھگڑا اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے اور سفر کا توشہ ضروریات سفر لے لیا کرو بے شک سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے اور اے اقل مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنے رب کے فضل رزق میں سے تلاش کرو حج کے دوران پھر جب تم واپس آو عرفات سے تو اللہ کا ذکر کرو مشعرِ حرام مزدلفہ کے پاس اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے اور تم اس سے پہلے ناواقفوں میں سے تھے پھر تم وہاں تک جا کر لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے ناظرین کرام یہ ہے ترجمہ سورة البقرہ آیات ایک ستانوے تا ایک ستنینانوے کا اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی آپ میں سے کون بتائے گا کہ ربط آیات کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی جو کونٹیکس ہمارا پیچھے چل رہا ہے اس آیات کے ساتھ کیا لنک چل رہا ہے ماشاءاللہ پشتی جو آیات ہم سمجھ چکے ان کا آج کی زیر مطالعہ آیات کے ساتھ ربط کیا ہے یا لنک کیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ربط آیات ناظرین کرام یہ باتیں ہم سب کی یاد دہانی کے لیے ہیں اور یقیناً نئے ویورز بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ان کی بھی سہولت کا یہ بات باعث ہوتی ہے ربط آیات آج کی زیر مطالعہ آیات اور پشتی آیات کا ربط کیا ہے لکھا ہے گزشنہ آیات میں حج و عمرہ سے متعلق احکام و مسائل کا بیان تھا اب فریضہ حج کے کچھ آداب کا ذکر ہے پشلی آیات میں بھی حج و عمرہ کے وارد سے کچھ باتیں تھی دمیں احسار پر بھی بات ہوئی تھی اور دمیں شکر پر بھی بات ہوئی تھی دم کا مطلب فیسے تو خون ہے لیکن دم دینے کا مطلب خربانی پیش کرنا یہ گفتگو پشلی مطبع ہوئی تھی آج انشاءاللہ فریضہ حج کے کچھ آداب کا تذکرہ ہے جو ہمارے سامنے آئے گا ربطہ آیات کے بعد تعریف کے طرف چلتے ہیں اور تعریف سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ جن موضوعات پر گفتگو ہوگی ان کا ایک اوورویو اور ایک جائزہ پہلے ہمارے سامنے آ جائے تعریف آج کی زیر مطالع آیات کے حوالے سے پہلی بات اس میں فریضہ حج سے متعلق چند ہدایات کن باتوں سے میں بچنا ہے حج کی عبادت کی ادائیگی کے دوران کن امور سے بچنا ہے کن باتوں سے اجتناب کرنا ہے ان کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ دوسری بات سفر حج کے لیے سامانے ضرورت کا انتظام کرنے کی تلقیم سفر حج کے لیے سامانے ضرورت کا انتظام کرنے کی تلقیم یہ دوسری بات ہے جو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ آج کے نشیس میں تعریف کے زیل میں تیسری اور آخری بات لکھی ہم نے قریش کے غلط رویوں کی نفی حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی چلا آ رہا تھا مگر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا قریش میں اور عربوں میں ان میں ایک غلط فہمی تھی بلکہ یوں کہیے کہ ایک غلط طرز عمل تھا اس کا بیان قرآن نے کیا جو کہ تکبل کی علامت تھا اس سے انہیں روکا گیا ہے ناظر کرام ربط آیات و تعریف کے بعد اب آیات کا تذیہ کرتے ہیں جن آیات کو ہم سمجھ رہے ہیں دینے والے امور کا ذکر جن باتوں سے حج خراب ہو جائے گا ان باتوں کا تذکرہ ہے اس آیت میں اس کے بعد آیت نمبر ایک سو اٹھانوے ون نائنٹی ایٹ سفر حج کے لیے زاد رہ لے لینے کی تلقین زاد رہ مراد ہے کہ جو بھی ضرورت کا سامان ہو وہ لے لینے کی تلقین کی گئی ہے اس کا بیان آئے گا اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے البقرہ آیت ایک سو نینانوے ون نائنٹی نائن یہاں عرفات اور مزدلفہ کا بیان عرفات اور مزدلفہ یہ مقامات جہاں حج کے مناسق کی ادائیگی کے لیے جانا ہوتا ہے ان کا تذکرہ آئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام ترجمہ اور ربط آیات اور تعارف اور آیات کے تذکرہ مکمل ہوا آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کی تشریح کو سمجھنے کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر ایک سو ستانوے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا یہ ہے سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو ستانوے آئی ناظرین کرام اس کا ترجمہ جانتے ہیں البقرہ آیت ایک سو ستانوے ارشاد ہوا حج کے مہینے معلوم ہیں پس جو نیت کر لے ان میں حج کی تو حج کے دوران نہ کوئی شہوت کی بات کرے نہ کوئی نافرمانی اور نہ ہی جھگڑا اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے اور سفر کا توشہ ضروریات سفر لے لیا کرو بے شک ست سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے اور اے اقل مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو یہ ہے سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو ستانوے ون نینٹی سیون آئیے اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں اور تشریح میں پہلا ہی نکتہ بڑا دلچسپ ہے آئیے سمجھتے ہیں لکھا ہے تشریح کے اعتبار سے پہلی بات میں یکم شوال سے دس ذلہجہ تک کی مدت کا نام اشہرِ حج ہے اشہر یہ شہر کی جمع ہے شہر کسے کہتے ہیں عربی میں مہینے کو کہتے ہیں بیسے شہر ہم لوگ شہر سٹی کو کہتے ہیں شہر عربی میں وہ مہینے کو کہا جاتا ہے شہر رمضان اللذی انزلا فیل قرآن ہم پڑھ چکے البقرہ آیت ایک سو پچاسی رمضان کا شہر رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا شہر کی جمع کیا ہے اشہر تو جیسے کہ ترجمہ میں بات آئی کہ حج کے مہینے معلوم ہیں اب حج ہوتا تو ذلہجہ کے مہینے میں ہیں اور آٹھ ذلہجہ سے لے کے تیرہ ذلہجہ تک یہ ایامِ حج ہیں جن میں مختلف مناسق کی ادائیگی ہوتی ہے مگر حج کا احرام پہلے سے بھی باندھا جا سکتا ہے اس کو لکھا ہے یکم شوال سے ذلہجہ کی دس تاریخ تک کی مدت کا نام اشہرِ حج ہے یعنی کوئی چاہے تو شوال کے مہینے سے احرام بان لے باقی تفصیلات نازل کرام تفاصیر میں پڑھ سکتے ہیں ہم نے حج تمتوں کو سمجھا تھا ایک حج افراد بھی ہوتا ہے صرف حج کا احرام بان جا جاتا ہے ایک حج قیران بھی ہوتا ہے کہ عمر اور حج کو ملا لیا جاتا ہے مگر احرام نہیں کھولا جاتا تو کوئی اگر چاہے تو پابندیہ تو بہت ہو جائیں گی کوئی اگر چاہے تو شوال کی پہلی تاریخ سے بھی حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے عام طور پر ایسا کیا نہیں جاتا مگر اشہرِ حج کا مفہوم کیا ہے یکم شوال سے دس ذلہجہ تک کی مدت کا نام اشہرِ حج ہے آگے لکھا ہے حج کا احرام اسی مدت کے اندر اندر باندھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں نہ ایام پھر حج ہیں نہ احرام حج کی نیت سے باندھا جا سکتا ہے اچھا حج کے ایام اور اشہر میں تو حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے باقی عمرہ تو پورا سال ادا کیا جا سکتا ہے وہ اپنی مقام پر ایک بات ہے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا پیشنے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی حج ازغر کسے کہتے ہیں عمرے کو ناظرِ کرام حج ازغر عمرے کو کہتے ہیں اور حج اکبر کسے کہتے ہیں ہر حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے ماشاءاللہ آگے لکھا ہے احرام کی حالت میں نہ صرف تعلق زوجین ممنوع ہے بلکہ ہر قسم کا فسق و فجور اور لڑائی جھگڑا بھی عجر کو ضائع کرنے کا باعث بن سکتا ہے اب یہ پاوندیاں جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی احرام کی حالت میں زوجین کا تعلق قائم کرنا منع پھر ایسی باتیں جس سے انسان کے جنسی جذبات اُبھرنا شروع ہو جائیں اسی کو لکھا نا ترجمے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرے کیا مطلب ایسی باتیں جس سے انسان کے جنسی جذبات اُبھرنا شروع ہو جائیں یہ بھی منع لڑائی جھگڑا کرنا گالم گلوچ کرنا یہ ساری باتیں منع ہیں اگر یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو پھر حج کا عجر و ثواب ضائع ہونے کا امکان ہے تو فرمائے کہ نہ کوئی شہوت کی بات کرے نہ کوئی نافرمانی کا معاملہ کرے نہ کوئی جھگڑے کا معاملہ کرے تو تعلق زوجین بھی ممنوع ممنوع کا مطلب منع ہے پروہیبیٹڈ ہے روک دیا گیا ہے اور ہر قسم کا فسق و فجور اور لڑائی جھگڑا بھی عجر کو ضائع کرنے کا باعث بن سکتا ہے تیسی بات لکھی ہے تشریح کے اعتبار سے ایام حج دراصل بندے مومن کی تربیت کا انتہان ہے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے مشقتے تو ہیں اور انہی مشقتوں سے گزار کر اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی تربیت کرنا چاہتا ہے گھر سے دور ہے کاروبار چھوڑ دیا بیوی بچوں کو چھوڑ دیا نوکلی کو چھوڑ دیا گھر کے آرام کو چھوڑ دیا اور دیگر دنیا کی حاجات اور لذات کو روزے چھوڑ دیا اور اللہ کے خاطر سب کو چھوڑ کر نکل آئے پھر وہاں کبھی مسجد حرام کبھی منہ کبھی عرفات کبھی مزدلفہ پھر منہ مسلسل مومنٹ مسلسل حرکت یہ ساری محنت اور مشقت کا ہی کے لیے اللہ بندے کو تربیت سے گزار کر کندن بنانا چاہتا ہے لکھا ہے ایام حج در اثر بندے مومن کی تربیت کا انتہان ہے مشقتیں مشکلات تو آ جاتی ہیں چراچہ ان ایام میں ایک مسلمان کو ہر طرح کے حالات میں صبر سے کام لینا چاہیے علماء لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی حج پر جائے تو غصے کو تین طلاقے دے کر جائے کیا کر کے جائے غصے کو تین طلاقے دے کر جائے اور یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ سفر حج میں سامان سبر ساتھ رکھنا چاہیے سفر حج میں سامان سبر بھی ساتھ رکھنا چاہیے اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے آگے چلتے ہیں اگلی بار تشریح میں لکھی گئی ہے دور جاہلیت میں حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلنے کو ایک دنیا دارانہ فیل حج کے لیے زاد راہ زاد راہ راستے کا سامان ضروریات وغیرہ ساتھ لے کر نکلنے کو ایک دنیا دارانہ فیل سمجھا جاتا تھا اس لیے یمن کے علاقے سے کچھ لوگ آتے تھے اور نہ پیسہ نہ سامان جی اللہ پر توقل کر کے آ رہے ہیں اللہ پر توقل یہ نہیں کہ آدمی اسباق کو استعمال نہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اشارت فرمایا اوٹ کو باندھو پھر اللہ پر توقل کرو تم چاہتے ہو کس کی افادت رہے تو باندھنے کا سبب تو تمہارے پاس موجود ہے کبھی رستی تھی آج اگر اور اسے ہم اوٹ بان لیا کرتے تھے آج اگر مڈر سیکر ہے تو لوک لگا لیں گے گاڑی ہے تو لوک لگائیں گے اسباب ضرور استعمال کرے اور اعتماد کس پر رکھیں مسبب الاسباب اللہ سبحان و تعالی پر مگر اس دور میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو زادے راہ کو ساتھ دینا دنیا دادی کی بات سمجھتے تھے یہ تصور دین نہیں ہے دین ہمارا اس بات سے اتفاق نہیں کرتا بلکہ کہا گیا زادے راہ ساتھ لے لیا کرو ضروریات کا سامان ساتھ لے لیا کرو سفر حج میں آخری بات لکھی ہے تشریمِ اس آیت کے زیل میں بتایا گیا کہ زادے راہ نہ لینا کوئی نیکی نہیں ہے یہ خود اختیار کردہ باتوں کو نیکی نہیں سمجھنا چاہیے اصل نیکی تو تقوی کے روش ہے تقوی کے معنی بچنے کی کس بات سے بچنا اللہ کی نافرمانی سے اور گناہ سے بچنا تو یہ نیکی نہیں کہ آپ نے خود ساختہ تصورات کو نیکی کے طور پر اختیار کر لے بلکہ آیت البر کو ذہن میں لے کر آئیے البقرہ آیت 177 البقرہ آیت 177 جہاں نیکی کا ایک جامع تصور اور ایک بڑا خود صورت تصور اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تفسیرات کے ساتھ وہ ہم سمت چکے تو چند خود ساختہ باتوں کا نام نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقے کے مطابق ہو تو لکھا ہے کہ اصل نیکی تو تقوی کی روش ہے ناظرین کرام یہ بیان مکمل ہوا البقرہ آیت 177 کا مزید دو آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سمجھیں گے ہم بات کر رہے تھے البقرہ آیت 177 کے حوالے سے آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں اور البقرہ آیت 198 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا لئیس علیکم جناح امت بتغو فضل مربکم فیذا افضتم من عرفات فاذکر اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وإن کنتم من قبلہ لمن الضالین سورة البقرہ آیت نمبر 198 ہے آیت کا ترجمہ سمجھتے ہیں ارشاد ہوا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنے رب کے فضل رزق میں سے تلاش کرو حج کے دوران پھر جب تم واپس آؤ عرفات سے تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے اور تم اس سے پہلے ناوافقوں میں سے تھے نازی کرام یہ ہے البقرہ آیت نمبر 198 کا ترجمہ اب آئیے اس آیت کی یہ حوالے سے تشریح کو سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات تشریح میں ذکر کی گئی ہے نمبر ایک دور جاہلیت کے غلط تصور یہ بھی تھا کہ لوگ حج کے دوران تجارت کرنا مکرو اور اسے خروص عمل کے خلاف سمجھتے تھے یہ ایک بن ذہن ہوتا ہے جو ایک لیمیٹڈ سوچ یا محدود تصور رکھتا ہے دین کے بارے میں یہ ایسے تنگ نظر لوگوں کا تصور تھا کہ جو معاش کے معاملے کو الگ تھلگ سمجھتے تھے اور عبادت کو الگ تھلگ سمجھتے تھے جیسے آج بھی ہے نا دنیا میں کہ دین کو حصے بخروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اللہ ہمیں معاف رکھے اللہ تعالی ہمیں معاف رکھے نماز سو ادا کر لیتے مگر سود نہیں چھوڑتے نماز سو ادا کر لیتے مگر رشوت نہیں چھوڑتے پھر اوپر سے کہتے ہیں نماز ہماری عبادت ہے رشوت ہمارا پیشہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ وَرَاجِعُونَ یہ ہے بگڑا ہوا تصور معاد اللہ عبادت کے بارے میں دین کے بارے میں یہ غلط تصور زمانے جہدیت کے لوگوں میں بھی تھا حج کرنے جارے تو خرید و فروغ نہیں کریں گے ارے بھائی کمانا حلال کمانا ایک رسط فریضہ بھی ہے ایک ذمہ داری بھی ہے یہ کوئی دین سے ہٹ کر بات نہیں ہے اگر دین کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے تو خرید و فروغ میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے چاہے حج کے موقع پر ہی ایسا کیوں نہ کیا جائے چنانچہ آگے لکھا ہے ہم نے تشریح میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی کس کی؟ حج کے دوران خرید و فروغ کی اجازت دے دی جبکہ اصل مقصود حج ہی ہو یہ ہے اہم بات اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِنِّيَات آدمی جائے تو یہ نیت لے کر لیکن خرید و فروغ کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے جبکہ اصل مقصود حج ہی ہو اور تجارت سے ارکان حج کی ادائیگی میں خلل واقع نہ ہو یہ نہیں کہ اب عرفات میں وقوف کرنا ہے اور جراب راستے میں کھو گئے کہیں ایسا نہ ہو عرفات کا دن تو سب سے قیمتی دن ہے یوم عرفہ اصل حج تو وہی ہوتا ہے حدیث پاک مہت الحج و عرفہ حج تو عرفہ کے عرفہ کا نام ہے تو ایسا نہ ہو کہ خرید و فروغ میں مارکٹ میں شاپنگ والز میں ایسے مگن ہو جائیں کہ ارکان حج کی ارکان حج کی ادائیگی میں خلل واقع ہو جائیں اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ دنیا جہاں کی چیزیں ہر ملک میں موجود ہیں تو ذرا ہلکے آدھ آدمی رکھیں اور جب اللہ وہاں پر لے کے جائے تو حرم سے زیادہ قربت ہو بیت اللہ سے زیادہ قربت ہو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قربت کا ماملہ ہو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی بات لکھی ہے اسی تسلسل میں دین اسلام رزق حلال کمانے کو ایک فرض قرار دیتا ہے بات تو صحیح ہے حدیث پاک ہے رزق حلال کمانا ایک فرد ہے دیگر فرائز کے بعد نماز ایک فرد ہے زکاة ایک فرد ہے روزہ ایک فرد ہے حج ایک فرد ہے دیگر فرائز کے بعد روزہ کمانا بھی ایک فرد ہے ہمارے ہاں جو سٹریٹ بینک اور پاکستان کا نوٹ پبلش ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے صحیح بات ہے بس اب یہ کہ پہلے وہ فرنٹ پہ ہوتا تھا بابایا قوم کی تصویر کے ساتھ اب وہ بیک سائٹ پہ چلا گیا بات صحیح ہے لیکن دیگر فرائز کے بعد ایسا نہیں کہ حلال کمانا رہا ہوں چوبیس گھنٹے باقی سارے فرائز کو بھول جاؤں یہ بھی غلط ہے تو رزق حلال کمانا بھی ایک فرز ہے مگر دیگر فرائز کے بعد ہمارا دین اس کے تعلیم عطا کرتا ہے ایک اور اہم بات رزق کو فضل کہا گیا ہے یہ نہ سمجھے کوئی میری عقل کی بنیاد پر میری ایگزرشن کی بنیاد پر میری ایفرٹس کی بنیاد پر میری محنت کی بنیاد پر میری سوچ اور فکر منصوب و بندی پلاننگ کی بنیاد پر مجھے رزق میرا قطعن نہیں بڑے بڑے انگوٹے چھاپ میں اور کروڑوں کمارے اور ان کے انڈر میں بڑے بڑے کالیفائیڈ لوگ کام کر رہے ٹھیک ہے اور بڑے بڑے کالیفائیڈ لوگ ہیں ان کے جوتے گھش جاتے مچاروں کو جو مشکل سے مل پاتی ہے یہ محض اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے وہ عطا فرمائے تو فرمایا رزق و فضل کہا گیا ہے بندے کی نگاہ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے رازق اللہ ہے کسی کی عقل کسی کا ہاتھ کسی کی قوت باغو کسی کی فیکٹری رازق نہیں رازق اللہ سبحانہ وتعالی ہے چلور نکات تشریح کے اعتبار سے کیونکہ عرافات کا بیان بھی آیا اور مشعر حرام مزدلفہ کا تذکرہ بھی آیا لکھا ہے نو دلہجہ کو وقوف عرافات اور اس کے بعد نو اور دس کی درمیانی شب مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے بڑے اہم مقامات ہیں عرافات بھی اور مزدلفہ بھی اللہ تعالی ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے آگے لکھا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیونکہ ترجمہ میں بات آئی تھی جیسے اللہ نے سکھایا ویسے اللہ کا ذکر کرو اللہ تعالی نے خود تو ہمیں نماز قرآن میں پڑھنا نہیں سکھائی اللہ تعالی نے حش کا طریقہ نماز میں تو نہیں سکھایا ہمیں کس نے سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظر کرام یہ مقامات سنت رسول کی اہمیت پر بہت قیمتی ہیں انکار سنت کا فتنہ بہت عام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے یہ مقامات بہت قیمتی ہیں آثورٹی آف سنت کے حوالے سے یہ بڑے قیمتی دلائلیں جو قرآن دے رہا ہے تو لکھا ہے سنت رسول علیہ السلام کی اہمیت اللہ کے ذکر اور اعمال حج کی تفصیلات سنت سے معلوم ہوتی ہیں اور آخری بات ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اسی لئے ہر نماز کی حرکت میں کیا مانگتے ہیں اہدینا صراط المستقیم دل سے مانگنا چاہئے ہدایت کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے اللہ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم کے ہدایت عطا فرمائے ناظر کرام آج کے زیر مطالعہ آخری آئے سمجھتے ہیں البقرہ آیت نمبر ایک سو نینانوے ون نائنٹی نائن ارشاد ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ثم افیض من حیث افاظ الناس وستغفر اللہ امن اللہ غفور الرحیم صورت البقرہ آیت ایک سو نینانوے آیت ترجمہ سمجھتے ہیں ارشاد ہوا پھر تم وہاں تک جا کر لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے یہ ہے البقرہ آیت ایک سو نینانوے آئی اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلی بات لکھی ہے قریش اپنے تکبر کی وجہ سے عرفات تک نہ جاتے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے منا ہے مزدلفہ ہے اور پھر عرفات وہاں تک جانا ہوتا ہے عام لوگ تو جاتے تھے قریش ہم بڑے لوگ ہیں ہم نہیں جائیں گے وہاں پر باقی عام لوگ جائیں تو جائیں یہ مزدلفہ سے ہو کر واپس لوٹ کر آ جائے کرتے تھے اس پر ان کو متنبہ کیا جارہے اللہ کے طرف سے لکھا آگے کہ اس متکبرانہ روش کی نفی کی گئی ہے یہ اپنے آپ کو ممتاز کرتے تھے اپنے آپ کو نمائع کرتے تھے باقی لوگ تو وہاں تک جائیں ہم تو پہلے پلٹ کر اور لوٹ کر آ جائیں گے یہ امتیازی کوئی سلوک کرنا اور اپنے آپ کو نمائع کرنے کی کوشش کرنا ہمارا دین اس سے اتفاق نہیں کرتا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر انعامات اس کو عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام کے مجمع میں عام لوگوں کی طرح بیٹھ جائے کرتے تھے اور آپ دعا فرماتے تھے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور مجھے مسکینوں میں اٹھا سبحان اللہ جن کو کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ نے عطا فرمایا ان کی عاجزی تو یہ ہے باقی کسی کے کوئی اوقات رہ جاتی ہے کہ کوئی اکڑنے کی اور تکبر کرنے کی کوشش کریں آخری بات لکھی ہے اجتماعی جگہوں پر اپنی بڑھائی جتانا یا لوگوں سے گھل مل کر نہ رہنا بہت ناپسندیدہ بات ہے اجتماعی جگہوں پر بڑھائی جتانا یا لوگوں سے الگ تھلگ ہونا اور مل جل کر نہ رہنا یہ انتہائی ناپسندیدہ بات اور یہ تکبر کی علامت بھی ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے مسلم شریف کے روایت میں جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ ہمیں آجزی عطا فرمائے اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان تو مکمل ہوا سور البخرہ آیت نمبر ستانوے سے لے کر آیت ایک سو نینانوے تک اب آئیے چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف پروگرام کی ترطیق میں مطابق اور پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہم سے سوال کیا کریں گے جی سب سے پہلا سوال آپ کیجئے گا ستانوے محترم سوال یہ ہے کہ عرفات مضلپہ جانے کی حکمت کیا ہے کیونکہ آلیڑ یہاں پر تنبیوی کی گئی کہ وہ لوگ نہیں جاتے تھے تو جانے میں کیا حکمت ہے ماشاءاللہ اب آرہ سوال کے حکمتیں کیا ہیں یہ تو بہت طویل موضوع ہو جائے گا باقی سفر حج کیا ہے یہ سفر آخرت کی یاد دہانی بھی کراتا ہے دو چادرے لے کر انسان شروع کرتا ہے نا سفر یہ کہہ کی علامت ہے کفن کی علامت اور سفر حج کیا ہے سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑ دینے کا نام گھر گاڑی بینک بیلنس کاروبار جوب سب کچھ اور آدمی لبائک اللہم لبائی کہتا ہوا نکل جاتا ہے عرفات کیا ہے تھاٹے مارتا ہوا سمندر لوگوں کا موجود رو رہے گرگڑا رہے بندہ اللہ کے سامنے اور احادیث مات ہے کہ اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے ان کو معاف فرما دیا اور یہ عرفات کا میدان ہے جو میدان حشر کا نقشہ پیش کر رہا ہے ایسی لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا مزلیفہ کیا ہے اللہ اکبر عرفات میں مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو غروب افتاب ہوتا ہے غروب افتاب تک وقوف اعرفات ہوتا ہے ناظرین کرام توجہ کیجئے گا غروب افتاب پر کونسی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے مغرب کا کہتے ہیں اللہ تعالی چھوڑ دو یہاں سے اس دن وہاں مغرب ادا نہ کرو مزلیفہ جاؤ چاہ رات کو دو بجے پہنچو اور مغرب اور عشاء جمع کر کے ادا کرو جب ہم کہیں تو نماز پڑھنا جب ہم کہیں تو چھوڑ دینا یہ حکم عام طور پر نماز مقرر اوقات میں فرض ہے اس دن کیا ہے ملا کر پڑھو چھوڑ دو یہاں پڑھ اور عام طور پر راتوں میں تحجد پڑھنا بڑی بادت مزلیفہ میں سنت ہے سو جانا روٹین سے ہٹ جاؤ جو ہم کہیں وہ مانو یہ حج کیا ہے اسلام نوٹ ان ورڈز اسلام ان ایکشن صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ عمل کرتا ہوا ایک تھانٹے مارتا ہوا سمندر اہل ایمان کا دکھائی دیتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے یہ آگا آپ کا کیا سوال ہے سوال یہ ہے کہ ایک لفظ ہے اس سے اکثر کنفیجن آتی ہے کہ اشہر حرام یہ حرام کے منی یہاں سے کیا مراد ہے ماشاءاللہ آج ہم نے اشہر حج کا بیان تو کر لیا حج کے مہینے حج کے ایام ان کا بیان ہوا ایک ہے اشہر حرمت یا اشہر حرام کون سے مہینے جو حرام مہینے ہیں دیکھیں حرام دو چیزے کے اعتبار سے ایک حرام ہوتا ہے حرمت یعنی جس سے روک دیا گیا جس سے اجتناب کرنا ہے پروہیبیشن کے معنی میں شراب کیا ہے حرام ہے سود کیا ہے حرام ہے زنا کیا ہے یہ روک دیے جانے کے معنی میں حرام ہے پروہیبیشن ہے اور ایک حرام ہوتا ہے مقدس ہونے کے معنی میں محترم ہونے کے معنی میں انگلیش میں کہیں گے سیکریڈ ہونے کے معنی میں مسجد حرام مقدس مسجد محترم مسجد ٹھیک ہے مسجد حرام مقدس مسجد محترم مسجد جس کا تقدس برقرار رکھنا ہم پر لازم ہے تو اشہر حرام کیا ہوں گے حرمت والے مہینے جن کا احترام لازم ہے وہ چار مہینے تھے ہیں پہلے پر چکے ہیں رجب کا مہینہ ناظر اکرام آپ کو یاد ہوگا وہ عمرے کے لئے مشہور تھا اور ذی قیدہ ذلہجہ اور محرم کے مہینے یہ آنے جانے کا ایک مہینہ لگتا تھا اور ذلہجہ کا مہینہ یہ تین لگاتار ہیں اور ایک رجب کا مہینہ ان چار مہینوں کی حرمت کو اسلام نے بھی برقرار رکھا ہے تو وہ حرام قسمانی میں ان کا احترام کرنا لازم اور ان کا تقدس پامال کرنا منع ہے اور شراب اور سوٹ اس معنی میں کہ ان سے روک دیا گیا تو ایک حرام پروہیبیشن کے معنی میں اور ایک حرام سیکرر یعنی مقدس اور محترم کے معنی میں ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے جی فارو پہ یاد کوئی کیا سوال ہے یہ نیت کا ذکر آیا ہے شروع میں تو نیت کے لئے کوئی خاص الفاظ یا کوئی خاص عمل اس سے مراد کیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہاں تو حج کا بیان آیا لیکن اصولی بات ہے کہ اصل میں نیت تو ہوتی ہے دل میں نماز سے ہم روزانہ کرتے ہیں روزانہ کا معاملہ اصل نیت کس سے ہوتی ہے دل سے ہاں کوئی اپنے ذہن کو حاضر کرنے اور اپنے پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہونے کے لئے نیت کے الفاظ زبان سے بھی ادا کر لے تو ٹھیک ہے لیکن اصل نیت کہاں سے ہوتی ہے دل سے ہوتی ہے چاہے وہ حج کی آدمی کر رہا ہو وہ عمرے کی کر رہا ہو وہ روزے کیلئے کر رہا ہو یا نماز کے لئے نیت ضرور کرنی انما العمالو بینیات والی بات ہے لیکن نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہاں کوئی متوجہ ہونے یا اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لئے زبان سے ادا کر بھی رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اور وہ کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں توڑ مڑوڑ کر عربی زبدستی پڑھنے والی بات نہیں کر رہے میں ناتی ہو جس زبان میں بھی جائے آپ نے نیت کر سکتا ہے لیکن اصل نیت دل کے ارادے کرنا ناظرین کرام سوالات ماشاءاللہ بڑے قیمتی آئے ہم نے کچھ سمجھا بھی اور سیکھا بھی الحمدللہ اب پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور کچھ مختصر سیگمنٹ صاحب کے خدمت میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آج کیا نکتہ ہم سمجھیں بڑا دلچپسہ توجہ فرمائیے گا بہت یونیک بات ہے جبرائیل علیہ السلام ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ کتنے ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ ایک ہی رات میں سورة الانعام ایک سو پیسٹھ آیات کے ساتھ نازل ہوئے اللہ وحیع تعالیٰ فرمانا چاہے تو اتنے طویل وحیع بھی نازل فرما سکتا ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی رات میں ستر ہزار فرشتوں کو لے کر جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے کونسی سورت لے کر سورة الانعام ایک سو پیسٹھ آیات ہے اس میں اللہ اکبر نازل کرام آگے بڑھتے ہیں حاصل مطالعہ کن باتوں کو آج ہم نے سمجھا ہے آئی ان کو دہرا لیتے ہیں پہلی بات عبادت کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اسے ضائع ہونے سے بچانا بھی ضروری ہے نہ وہ کوئی شہوت کی بات کرے نہ لڑائی جھگڑا نہ کوئی بدکلامی نہ کوئی اور برا کام کرے ان کاموں سے بچے گا تو حج مقبول ہوگا انشاءاللہ اللہ کے ہاں ٹھیک ہے تو عبادت کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اسے ضائع ہونے سے بچانا بھی ضروری ہے دوسری بات بہترین زادے راہ تقوی ہے ایک آدمی سامانے ضرورت لے لے جیسے کہ حج کا بیان آیا تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یہ بچنا بھی چاہیے اور اس سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ پوری زندگی کا سامانے سفر ہے زندگی کا سفر جاری ہے نا تو پوری زندگی کا سامانے سفر کیا ہے ہم تقوی اختیار کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں تیسری اور آخری بات بہت قیمتی جو ہم نے سمجھی لکھا ہے حاصل مطالعہ کے زیل میں تکبر اور بڑائی جتانہ انتہائی قبیح عمل ہے قبیح برا نا پسندیدہ تو تکبر اور بڑائی جتانہ انتہائی قبیح عمل ہے اللہ تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے ناظرین کرام حاصل مطالعہ کے بعد چلتے ہیں جائزہ لینے کی طرف جائزہ کے اعتبار سے سب سے پہلے سوال کیا ہم نیکیاں کرنے کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا اعتمام کرتے ہیں صرف نیکیاں نیکیاں ہی کرتے رہیں گے یا گناہوں سے بھی بچیں گے دونوں ضروری نیکیاں کرنے کے بعد ان کو ضائع ہونے سے بھی تو بچانے اب یہ ہم سمجھا تھا تو گناہوں کی وجہ سے گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے اللہ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق دے گناہوں سے دوسری بات کیا ہم رزق حلال کمانے کے ساتھ دیگر فرائض کو بھی ادا کرتے ہیں عرض کیا تھا نا رزق حلال کمانا ایک فرد ہے یہ نہیں کہاں چوبیس گھنٹ اوز ہی میں لگے ہوئے اور باقی سارے فرائض ممال ہو رہے ہیں نہیں رزق حلال کے فریضے کے ساتھ دیگر فرائض بھی ادا کرنے ہیں تیسی اور آخری بات کیا ہم آجزی اور انکسادی کا روئی اپناتے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما آئیے ناظرین کرام پروگرام کے آخری دو باتیں گدش شاہ سوال کا جواب پشی مطلب ہم نے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا تھا سورة القتال کس سورت کا ایک اور نام ہے سورة القتال کس سورت کا ایک اور نام ہے آخری دس پاروں کا حوالہ بھی دیا تھا کہ اس میں نلاش کرنی جائے گا چھبیس پارے میں سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورة محمد کا ایک اور نام سورة القتال کی کیوں اس میں قتال کے حوالے سے بھی گفتگو آئی ہیں غزوہ بدر کی طرف اشارہ اور سورة البقرہ دو ہجری میں نازل ہوئی بلکہ سورة البقرہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور غزوہ بدر دو ہجری میں ہوا البقرہ کے ساتھ بعد میں اس سورت کا بھی نزول ہوا اور اس میں قتال کا بیان آیا ہے آج کا سوال نوٹ کیجئے گا یہ بھی دل سے سوال ہے سورة توبہ کا ایک اور نام کیا ہے سورة توبہ کا ایک اور نام کیا ہے وہ تلاش کیجئے گا اور تلاش کرنی جائے گا انشاءاللہ و تعالی جی چھڑے پارے سے لے کے چلیے پندروے پارے کے درمیان تلاش کرنی جائے گا تو سورة توبہ تو ملی جائے گی آرام سے مل جائے گی اور اس کی تفسیر پڑھ لی جائے گا تو سورة توبہ کا ایک اور نام بھی مل جائے گا انشاءاللہ و تعالی ناظر کرام آج کی گفتگو یہی پہ مکمل ہوتی ہے الحمدللہ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ اللہ کو خوش رکھے آپ کے علم مزید اضافہ عطا فرمائے ناظر کرام اسی کے ساتھ اجادت چاہیں گے انشاءاللہ اگلے پرگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحام بے باغ صفا کو لکھایا رسول نے برعا کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی تمسیل گھر عمل کو بنایا رسول نے اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحام بے باغ صفا کو لکھایا رسول نے برعا کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی تمسیل گھر عمل کو بنایا رسول نے